موسیقی ایک مسئلہ میں رہے تھے چار کے دیان کرسا انشاء اللہ رضی ہے اور اعلان کرسا کہ نہ کوئی پیغمبر سن جائے نہ کوئی پیل سن جائے سننالا کاؤڑے سارے آنکھوں سننالا کاؤڑے کوئی قبرہ دی اندر مردہ نہیں سن جائے نبی یہ تو چاہے ولی یہ حق و ذات ہے سنن والی یہ چٹا مسئلہ ہے من نے تو بھاوے نہ من نے جائے جہنمت دی اندر تنیوے سیدنا فاروق آزم آکو رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن عبیر رئیس المنافقین دا پہ جنازہ تو نبی پاک نے آخر وقت وسیعت کی تھی سی اپنے کتر دوں کہ میرے موں میں تھوک پہیں لو آپ پہیں نبی پاک فرمایا چلو میں پاہ دوں آکے جی چولہ بھی دے دیتا ہے آکے جنازہ پڑھائیں نبی علیہ السلام فرما جنازہ بھی پڑھا دیں جو آئے نا اگے آئے تھے فاروق آزم روندے روندے آئے تھے آکھڑا گے یا رسول اللہ تو سی جنازہ پڑھا لگے ہونا اے او منافقے جس نے ام المومنین امائشہ صدیقت تعمت لائی آکے عمر یار میری رحمت تا تقاض ہے تو آکھڑا جنہ پڑھا اے اجے گل کرنے پہ بعض علماء آکھڑا جنازہ پڑھا چکے سن بعض علماء آکھڑا جنازہ نہیں ہویا اللہ کریم نے فرما استغفر لہم اولا تستغفر لہم سبعی نمرتن فلیفر اللہ لہم آئے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اور میں اعلان کرے دا پیان ایک واری اللہم اکفر لہینا نہیں اگر ستر واری میرے پاک پیغمبر تو اس بیمانوات دعا منگے میں قبول نہیں کرنی ایک اعلان تائے آئے دعا میرا اعلان آئے ولا تو سنے اللہ اہد منہم آتا آبادا ولا تکو مالا قبر ہی اے میرے پاک پیغمبر جنازہ بھی نہ پڑھن دینا اور موے منافق دی کبر دکھا کے لیے دعا حضرت عمر دی آکھو نے رائے قرآن بڑھن کے آئیے سارے آکھو سبحان اللہ حضرت عمر دی رائے اللہ اللہ نے کے بڑھا کے نازل کیتا قرآن بڑھا کے نازل کر دیتا ہے حضرت عمر خوش ہو گئے کہ اللہ تعالی نے منافقہ دی بارے قانون نازل کر دیتا ایو منافقہ دی ٹولا میرے نبی دے دروازے تے جڑے میں لے آیا تے آئے تے آکھنگے جناب یہودی تے ساڑے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے منافقہ کہ جی میں کلمے پڑھ دا تو آڑے صدقے یا رسول اللہ اکھ دا تو آڑے چہدی بڑیاں تعریفہ کر دا نبی علیہ السلام نے فرمایا تعریفہ تے تو بڑیاں کر دائیں کوئی گواہ بھی تا لے کے آنا کوئی کاغل بھی تا لے کے آنا اس کا کہا جی بس صدقے یا رسول اللہ اے یہ ساڑے کو لہور ہو کوئی جی نہیں نبی علیہ السلام یہودی دے حق وچ فیصلہ کر دیتا جب میں فیصلہ ہو گیا ہے نا اس میں رولہ پائے گیا ہے منافق دے دل وچ اٹھے نا تے آ کر لگے یا نبی پاک بھول گئے نا فیصلہ میرے حق وچ کرنا سی تے کار تیرے حق وچ گئے نا ذرا آ حضرت ابو بکر دے دروازے تے چل دے ہیں کتے چل دے ہیں حضرت ابو بکر اٹھے گئے نا کنڈا کھڑکا ہے حضرت ابو بکر آئے باہر ہم راز نبوت آئے نا جڑ میں باہر حق میں آئے وہ آنکھے جی تو آڑے کول فیصلہ کرانا آئے ہیں حضرت ابو بکر آنکھے کی فیصلہ ہے یہودی آنکھے گیا وہ جی تو آڑے نبی کول بھی اسی گائے ہیں میں یہودی ہیں تے اے مسلمان سا دے نا اپنے آپنوں ادھے پچھے نمازہ پڑھ دا تے اے ان فیصلہ میرے حق میں چوہ ہے تے تسلیم نہیں کر دا حضرت ابو بکر ہس کے آ کرنگے میرا اوہ فیصلہ ہے جڑ میرے مرشد دا فیصلہ ہے میرا اوہ فیصلہ ہے جڑ میرے مرشد مدنی کریم دا فیصلہ ہے منافق آ کرنگے بھی حضرت عمر جری انسان ہو سکتا ہے اوہ مانے لگن تے آ حضرت عمر دے دروازے تے اتھے گئے نا تے بوہ کھڑکایا حضرت عمر باہر آیا سبحان اللہ جنہ جی آئے فیصلہ ہے منافق آ کرنگے جی یزی فیصلہ کرانگے ہیں یہودی آ کرنگے حضرت اے جھوٹھا ہے میری ایک گالے بھی سن لاؤ کہ پہلے فیصلہ تو اڑے نبی کو میں نے لے گیا ہے کہ رہا ہے اے مسلمان ہے تے میں منافق ہوں میں یہودی ہوں فیصلہ نبی جہاں پسند نہیں آیا پھر میں نے لے گیا حضرت ابو بکر دے دروازے تے انہوں جہاں فیصلہ بھی منظور نہیں ہویا تے ہون تو اڑے دروازے تے لے آیا ہے حضرت عمر آ کے اچھا میرے مرشد کو لو ہو کے آنے پہ ہو میرے کریم کو لو ہو کے آنے پہ ہو میرے پیغمبر کو لو ہو کے آنے پہ ہو کہ جی جی آ حضرت عمر آ کے اچھا تو وہاں تھیڑ جاؤ میں تو ہڑا فیصلہ کرنا میں دروازے کتاب لائے آویں اندر گئے نا نیام تو تلوار جڑوے لے کڑ کے آن دی تے منافق دی گردن تے رکھ کے آکیا کہ جس کتے نو محمد دا فیصلہ منظور نہیں ہے اس نو مدینے چے بھوڑا میں عمر نو منظور نہیں یہ گل کریں دے پہنے قتل کر چھوڑے نے پورے مدینے میں چفواہ اڑی ہو جی حضرت عمر مسلمان مار چھوڑے کان مار چھوڑے مسلمان معلوم ہوئے اندر دے مسلمانانو تے بہرہ لینو او آپ ہی جارنا ہے غور کوئی نہیں جارنا آکونا سبحان اللہ حضرت عمر ادھر جناب دعویٰ ہویا حضرت عمر دے خلاف ادھر رشتہ دالہ نے دعویٰ کیتا کہ ایسی بدلہ لوں گے حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ ونجو حضرت عمر رو پکڑ کے لائے آؤ جیسے میں آندھے پہن حضرت عمر انہاں نال گل کریں دے آندھے اوال اندھی عمر تو نہ بولیں تیرا جواب دعویٰ میں آپ پیش کرے ساں تیرا جواب دعویٰ میں آپ پیش کرے ساں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نواج نبی دے قدم دے اندر نہیں آئے تے ادھر جناب وہی آئی پہی اللہ فرما دے فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بیلہم سمنا یجدو فی انفسهم ہر جم من ما کا زید ویسلمو تسلیما اے میرے مجنی اے میرے پیارے مابو محمد الرسول اللہ جیڑے بندے نو تے محمد دا نو زبان تے نکلا ویا فیصلہ منلور نہیں ہے اس کا فیر دا میں اللہ نو ایمان منلور نہیں ہے حضرت عمر دا جواب میں دینا پی آ جیڑے بندے نو حضرت عمر نو مار دیتا ہے او تے جہنت تے اندر سڑ دا پی آئے او مومن نہیں ہے منافع گیا دلہ دے آل جان والا کاؤں اچھا بولو نا دل دیا رمضان جان والا کاؤں حضرت عمر خوش ہو گئے اللہ ہو اللہ مشورہ حضرت عمر دین پہن اور حضرت عمر دی رائے نو اللہ قرآن بھا کے نازل کر رائے نو ایک دن حضرت عمر کہ جون رضی اللہ تعالیٰ نو تورات دبر کا لپے آئے تورات کا غل مل گیا ہے نبی کریم دی ادانت اندر آئے اور رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نو موسیٰ پیغمبر دی کتاب تورات کا غل مل گیا ہے تے میں تو انو پڑھان باتے آیا تُسی پڑھو نبی پاک دا چہرہ انور اسے نال سر ہو گیا ہے حضرت عمر بکر کول بیٹھے لئے حضرت عمر دے موڑے تے ہاتھ مار کے تے آگ دے عمر تے انو تیری مار ہوئے ویت سینہ اپنے محمد پاک دا چہرہ اسے نال سر ہو گیا ہے حضرت عمر نبی پاک دے پیر پکڑ لئے رو کے آکھڑ گر یا رسول اللہ میں تو اس باتے توڑے کو لے کے آیا یہ ہو سگلے تو انو اے آج تو پہلے برک پڑھنواتے نہ ملا ہوئے نبی قریب فرما دل اے عمر میں جان جا کے تورا دور کے پر محمد عمر تو بات اور کسے دیا تعریفہ نہیں ہوگی اور میرے قرآن دے عمر تو بات کسے کتاب نو نہیں پڑھنے دیں گا کیڑی کتاب نو بولو نا اور کتاب میں پڑھ دا پہ ہوئے تے بابا حنیف صاحب لائے آون نساب یا کوئی کتاب لائے آون تے آکر نہیں جی تو سی اسادی بھی تے سونو نا تے قرآن دے نال او تیرا نساب ٹکراندہ پہ ہوئے تیری کتاب ملفوزات ٹکراندہ پہ ہوئے تے پھر او سے مجھڑنا ہے کہ قرآن مجھڑنا ہے بولو یار اچھا بولو کوئی اللہ دے بندے آئے کیڑی کتاب نو سینے نال آونے اللہ دے قرآن نو ان کوئی توڑے نال فتی جانگا لگا لگ کرے جی مولی صاحب ہے مسئلہ بیان کی تے ان کو ساوانی پہ ننوا کھو بھئی مولی صاحب آخدہ ہے میں تے قرآن پڑھے تے قرآن دتروڑ کرنے تے پھر لائے کوئی قرآن دتروڑ کرنے واسے جب تے سا مسلمان ہوتا آج دن تک اے میری کہے تقریر دتروڑ نہیں کر سکے ایک مولوی میں نو آ کرنے گا بھئی مہتر نال مناظرہ کرسا میں آکھا تو مناظرہ نو چھوڑ پانچ ٹائم پانچ منٹ خالی مڈی اکھ پا کے آن کے تے بکھا دے میں تنو پہو دا پوتر مانے لانگا آت سامنے مڈے تو کوئی سامنے اے جا کچھا سمجھو ہے ساڑے کو اللہ دے قرآن ہے تے جڑ اللہ دے قرآن دے خلاف باہر گلہ کر دا ہے وہ مسلمان ہے نہیں اس کوئی کرنا چاہیے تحقیق کرے قرآن پاک دی کیے کرے شعبہ بولو تحقیق کرے اللہ ہو اللہ حضرت عمر بن الخطاب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ روک یا کر لگنے رضی تو باللہ ربم و بالاسلام دینا و بے محمد النبی میں رضی ہو گیا اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان دے رسول دے میں گھر جیندہ رہا تے صبح بھی قرآن پڑھ سا دنیں بھی قرآن پڑھ سا شامی تے راتی بھی قرآن پڑھ سا مڈا اتھڑا قرآن مڈا پہڑا قرآن مڈا چلنا قرآن مڈا بولنا قرآن مڈا کھانا قرآن مڈا پھیڑا قرآن مڈی جلوان زبان قرآن олید خلافہ قرآن مڈی خوشی قرآن دنیا دے مجھا عشق ہوئی نہیں یہ اللہ دا قرآن ہے آنکھو نا کیڑی کتاب ہے سارے آنکھو یہ اللہ دی پا کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ نال ٹیک لاکے بیٹھ وین حضرت عائشہ صدیقہ دا خجرہ چار دن وفا تو پہلے دی گل کرن دا پیان نبی کریم روکے فرما دن بلال صحابہ اکرام نوا کلم بھی لے آو تے دوات بھی لے آو کامل بھی لے آو آکے یا رسول اللہ کیڑے کم بازتے نبی کریم نے فرمایا لے آو کہ میں تو نچد نصیحت موز گلہ لکھ دیمان اتو آگیا عدالت نا بادشاہ اتو آگیا داماد اہلی اتو آگیا مراد پیغمبر کہجو نا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر آئے تے روکیا کھلگنے یا رسول اللہ نہ کلم دی لوڑے نہ کاغذ دی لوڑے حسبون اللہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اللہ یہ سانو کافی ہے تجڑت زتر ایسان سانو اللہ دا قرآن پڑھایا یسا قرآن نہیں چھڑڑا قرآن نے کوئی وڈی نصیحت موز کتاب ہو سکتی ہے بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دہ انتقال ہو گیا آ فوت ہو گئے حضرت عمر مجڑے نے پتہ لگیا تے نیام تو تنوار لے آئے آ فرمان لگن سازر بھونکا جڑے بندے نے آکھ ہے جے نبی پاک فوت ہو گئے میں دیا جے گردن جدا کر دیں گا اتنا غم آیا محمد الرسول اللہ دی جدائی دا اتنا دکھ آیا محمد الرسول اللہ دی جدائی دا اُس پیغمبر دے پچھے پڑھ دیا ایک پڑھنے پچھے امام علم بی آ دے اُس پیغمبر دے ونجل دے دکھایا ساتھ دیاڑوں دے پھکے ہوں دے ایک واری نبی دے چے رویک دے اللہ ساتھ ساتھ دیاڑے دیا پھکا مٹا دے نیا اُس پیغمبر دے سامنے جبریل علیہ السلام دے زبان تو قرآن جڑے میں لے آنڈایا تے او اللہ نو نلارے بھی کھین دیا آج او نظر کوئی نہیں آنے حضرت عمر دی انگل لپ کے ٹورن والا پیغمبر جڑے میں دنیا تو چلا گیا تے غم تے دکھ بردارت نہیں ہو سکیا فرمار لگے جڑے پندیا کھیا کہ نبی پاک وفاق پاگین میں ہو دی گردن جدا کر دیں گا پتہ تاں لگیا ادھر عدالت گجدی پیدر صداقت گجدی گجدی نظر آ رہیے کون آنڈا پہ آئے حضرت ابو بکر صدیق آکو رضی اللہ تعالی سارے آکو رضی اللہ تعالی آنڈا آ رہے کون صدیق سب تو پہلے جس کنمہ نبیدہ پڑیا حضرت صدیق اکبر آئے حضرت عمر وکھنگنالار اس لے کہا عمر عمر بہ وانجر حضرت عمر بمندن آئنے پیلیں دا حضرت ابو بکر صدیق پڑھ دینے انکا میتون و انہم میتون حضرت ابو بکر پڑھ دینے کل منع لیہ آفان و یبکا و جہو ربک ذو الجلال والاکرام فب ای آلائے ربکو ماتو قذبان حضرت ابو بکر پڑھ دے جا رہے ہیں فرمایا من کان ملکم یابد محمدن فا انہ محمدن قد ماتو تو سب یہ آکھو نا قد حضرت ابو بکر تاکے قد مات یہ آکھ دے اے گلت نہ آکھی کرو یہ گلت نہ آکھی کرو کیوں اسے انہوں پران شرق جرہاں اندر بڑے ہوئے ہیں تو وہ نہ نکلے تو کسو پینی گھے بو آرہے ہیں تاڑے دلہ تو اے عقیدہ کڑنے ہلا میں ہے تو پچھے جمعے تو بھی آکھی اسی میں اپنا حق ادا کر دیتا ہے تو انہوں منوا دیتا ہے پکوا دیتا ہے کہ سونا نا لکاؤنے تو نہیں مردی تو نمان کل قبر و چاپے مان لیسے تو میں اللہ دے قرآن نوحان نا لکے آکھ دا پے نمان تا تیری مردی تو مان تا تیری مردی اسی اسنو نہیں چھڑ سکتے اسنو نہیں چھڑ سکتے تیرے نسابنو تا چھوڑے جا سکتے اس کتابنو آپ کو نہ چھوڑن دی مجایش ہے تو جرہ تا ہی تا آ میرے سامنے میں تا نو دسنا کے سونا نوالے اے ہیں یا اوہ سونا نالا اچاکو ابو بکر آکے قدمات تو ابو بکر دے دشمن نو کے آکھ دنے پہلے نمبر دا کافر ہے ابو بکر آکے قدمات تو ابو بکر آکے قدمات تو ابو بکر آکے نہیں اے نکر بات بولو نا اے سوڈا پوجدہ ہے تو انو نہیں پوجدہ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پہ آتو آڑے تو چار بندر جنو پوجدہ ہے باقی انو نہیں پوجدہ پوجدہ ہے تو دویں ہاتھ کھڑے کرو پتہ لگے منو تک اے کوئی منافق میں بیٹھا گئے نہ ہوئے جنو اے عقیدہ ہوئے کے سن دے نارے تکبیر اور باہر وانج کے گال کرے سو بولو تیجیرہ باہر وانج کے گال کرے او اپنے 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 دا او نہیں تیجیرہ تو آڑے سامنے کوئی گال کرے تھا اسنو آکھو مولی مختیار راکھ جا پہ آئے آوانج پڑھا لی مسیح تیج پیاؤ اپنے دایتا پھر قرآن کے قرآن دا رادکار میں مند آتا انو ایکھن کس طرح تر راد کر دا تیرہم نہیں آنڈی اللہ حافظ تو سیتا میرا عسان سمجھو فتح جنگل ہے کہ جیسے تو انہوں نتری ہوئی اللہ دی توحید بیان کر کے سنائیے میرے کو رلے علی توحید سننے ہو میرے کو جانے بیٹے دو دیتے ہیں یوں بھی مہنگ نہ جا بھار کے اے نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور ہوئے گا بھئی مان جانے رلے علی توحید توحید سنائے گا اس جارے در رکھتے ہیں اللہ دی توحید بیان کرنی ہے یہ تو سب ہی کرنا ڈر رکھے مننا ہے بولو جی بابا جی تو سمیر اللہ ہو اللہ سنانا لکھون ہے سنانا لکھون ہے اللہ ہو اللہ من کان ملکم یعبد محمد فإن محمد القجمات ایت ابو بکرہ کے آئے اور اللہ بھی آخدا پہ آئے وَمَا مُعَمَّدُمْ إِلَّا رَسُولُمْ نُلْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الْصُلْ جی تو قرآن دیا ہے تا نہ پڑیا تا میں نکی میں سمجھاویا تو قرآن دیا ہے تا پڑیا تو میں تیرے سے مسئلے جی تحضیح کرلا پیا موت ہر کے تیامنی ہے موت کلو پاک کاؤنی ہے حضرت عمر تا مسئلہ مانگیا ہے قرآن دا تا اے حج تحقیقہ کرن دا بتا ہے فتح جانگ دے سارے مولوی دال کے تحقیق کار کار کے مروے سننے مسئلے دا رات نہیں کر سکتے مچٹے جڑے تے چار کے گال کرن دا باہمینے جو بندی تے باہمینے برعلمی تے باہمینے جماعت اسلامی تے باہمینے غیر مقلع تے مجلع تے سننالا بس ہکو اللہ دی ذات ہے شرک پھر دا یہ سے مسئلے تو کہ جڑے بندے لئے عقیدہ ہوئے کہ کبر آلے سننے پہنے اتھو کے پہنے ہو سی سارے بولو شرک گواہ ہو تو سا اللہ تم بھی گواہ ہوئے موڑے تے بیٹھے بے فرشتے ہو تو سب ہی گواہی لکھوئے نہ دی سننالا صرف اللہ دی ذات ہے بس آخری گال کر کے ختم کر دا پہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی جڑے بے لے حاج کرن گئن تے قبے دے اندر ایک دعا مانگ دین تے روکے آکے دین اللہ عمر رکنے شہادتاں فی سبیلک ایک واجل موتی فی بالد حبیبک آئے میرے اللہ میں عمر دین دو دعا ایک دعا تا میری ہے کہ میں نو شہادت دی موت دے دے دوئی میری دعا ہے کہ میں نو اپنے نبی دے میں مستے دے نبی دے اندر مدینے دے اندر موت دے دے اللہ فرما دے عمر تھوڑا منگ دے آئے میں بہت دے مردہ اعلان کریں دا پیا کو سبحان اللہ حضرت عمر جڑے گئن حاج کر کے مدینے دے اندر آئے مستے دے نبی دے مہراب اچھ بہے کے ہر ویل یہ دعا منگ دے آئے روکے آخ دے اللہ دنیا دے بازار ویچو میڑا دل چایا گئی دنیا دے کھیل تماشے دے چو میں عمر نو اٹھا لے مدینے دنیا دے دن نہیں لگ دا صبح دی نمہ آدمیر عمر پڑھا رہے ایک ظالم فبو فیروز مجوسی ابو لولو فیروز مجوسی پچھے کھلا ہوئے چھوڑا گن کے لئے گلود حضرت عمر دے کنڑوے جڑوے دے مارے کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جے دے بولرت اللہ چونٹی بار یرشت و قرآن بولے آکو سبحان اللہ جے دے عمر ایک دن منبر تے کھلا ہوئے جمعہ تے مبارک دے دن تے خطبے دے اندر پہاڑو خطاب کر کے تے اپنی فوج موا کھڑ گے اے اسلامی فو یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اللہ حوال ہوا ڈر دیتا ہے حضرت عمر دے جملے چاکے اے جڑا امیر لشکر دا انہوں کے پہنچا دے کہیاں ہزارہ میلہ تے حضرت عمر دا پیغام او جے ابن حوالہ کے گئے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اتھے ہوا پہچا رہیے پر اپنے قاتل جڑا پیچھے کھلا ہے عوضہ پتہ بولو نہیں لگیا لالے میں جیول وار کی تے آب دیا آندرہ بھی بائر آگیاں پہ چاک ہو گیا حضرت عمر حضرت در رحمانو کہنے گئے میری فکر نہ کر اللہ دی نمازی فکر کر اگیا بانجے کئی صحابہ اکرام بھی شہید ہو گئے او مجوسی جڑا بھئی مانو بھی جہنم رسید ہو گیا انو بھی قتل کر دیتا گیا حرام دی موت مارا گیا دیڑے بہلے حضرت عمرو گھر لائے آئے تے آکھا نہ گینے اللہ نے میڈیا دو دعا ماتے قبول کر لیا میڈی تری دعا بھی ہے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمرو حکم دینے کہ جلدی بانجے میری ماں حضرت عائشہ نوان کے آگ حضرت عمر درخواہ دینے کہ منو اپنے نبی دے نال دفن ہو مندی جالت دے دے جلدی بے لے حضرت عائشہ نے اے جملے سنے اے درخواہ جلدی بے لے سنیے اس ویلے حضرت عائشہ داروں کتاروں میں لگیا آکر لگیا اے سانتا میں کیا مطالعہ دھیارے دیمنایا تیرے اب بے عمر دا ایک میڈے تے بہو بڑا سانیا ایک بہو بڑا دھیارایا جڑا میرے تے چاڑایا اس نے میری پاک دامنی فرشت بیان کیتی ہے اللہ نے عرشت بیان کر دیتی ہے میں نو اے دن نہیں بھردا میرے پوتروں میں جگہ تا اپنے نبی کو سمردی اپنے باتیں رکھی ہوئی ہے کہ جگہ تے میں دنیا تو ویسا تے دفنوں سے اپنے نبی دے کھبے پاسے میں نو دفن کھب کی توجنا ہے لیکن حضرت عمر دی دعا ہے حضرت عمر دی درخواہ تے اپنے اب بے نواق اما ام المومنین حضرت عائشہ لکھ کے دینی پئیے کہ تنو نبی نال دفن کرن دا نالی لان کرن دی پئیے حضرت عمر جے بیلے آخری بیلہ آیا روکیا کھلگن صحابہ اکرام نو میں نو بستر تو تلے مدینے دی مٹی تے لٹا دیو مطا میرے کپڑے نال لگی مٹی تے میرے آج دی تے میڑا فکر وے کہ اللہ پاک دی جلالت رحمت وے چاہ بنجے اللہ میرے حال تے رحم کر دے وے او میرے دوستوں میرے پدرگوں میرے بھائیوں فتح جنگ دی ریڈ والیوں حضرت عمر جے بیلے مصدید نبی دے مسلی جو تے لٹا دی تا گیا ہے ادھرو حضرت عزرائی لاندہ پی آئے حضرت عمر دا رو پروان کرن دا پی آئے حضرت علی سیر لال پاس بائکے روکیا کھلگن انا للا و انا علی راجی اول تریٹھ لکھ مربا میل دا فرما بروا یکم محرم العرام چوی عجلی نو مدینہ چھوڑ گئے کون مر جے دے دور دے اندر شیر تے بکریاں رل کے پانی پین دیا رہیاں کون مر جے دے دور دے زمین تے سرد لائیا آپ نے اپنا پیر مار کے حکم دیتا ہے خبردار نحل میں تیرے اتے نبی دا حکم نہیں تروڑا سکے دریانو حضرت عمر چکٹھی لکھیں دے آئے اللہ کریمو دے اندر پانی دیا موجہ بھیج دینایاں دریانو بڑیاں گندیاں آتا پایا گیاں سانو سوکو ویندہ سی مشرق لوگ تھے اپنی انہو خید بچیاں لبا کریں دے لن لیکن حضرت عمر ایک چٹھی اے ہو جائے لکھی کہ آج دن تک دریائے نیل سکن دن آئے نہیں لیندہ آکونا سبحان اللہ حضرت عمر واتے نبی دے روزے دے وے تے قبر بڑھائی گئی سبحان اللہ اوہ جتھے ستر ہزار فرشتے میرے نبی دی قبر تیار کے تے دروت سلام پڑھ دے پر جتھے چوی گھینٹے بارہ لگیاں پیانا کن سبحان اللہ منگے آن نبی جسنو فاروق زیبکار دو نادتے نبی نے جڑیاں ربے غفار آکھ سو تمہیں دو شیر سنے ساتھانو سارے محبت آن راکھو جڑے نراز بیٹھے ہو بھی آکھو اللہ اللہ آمد عمرتے لوگو حضرت خوشی منائی آمد عمرتے لوگو حضرت خوشی منائی آکے عمرے بڑھیاں قرآن دا سپائی کھلیا جمن نبی دا آئی سدا بہارے منگیا نبی جسنو فاروق زیبکارے حملہ میں عرض کی تھی آئی جو ابتلا آئے فرمایا سون مدنی منظور ہوئی دعا آئے ماتم ہے کفر دے گھر کلمہ پڑھا جرارے فاروق اعظم اکنہ رضی اللہ تعالیم یہ تو صحیح مڈنال پڑھو تو میں توڑی جان چھڑ دے منگیا نبی جسنو فاروق زیبکارے نعرے نعرے تقبیر نہیں ہے جو نہیں یہ فاروق دن آئے کم اگر کم اتنا اچھا گھنو کہ وہ بارہ لینوی خیال آوے تو وہ بھی توڑی نال بولا نعرے تقبیر یہ دوالتے میں کیا ایران والیانو کلمہ کی پڑھایا ہاروب شامیاتے کینے امرد چھایا نو کر سوار اٹھتے امر پڑی بہارے نو کر سوار اٹھتے فاروق نفی مہارے منگیا نبی ہے جسنو فاروق زیبکارے داماد ہے علیدہ کل سوم دا شہر ہے داماد فاطمہ دا کل سوم دا شہر ہے تہیڈی کتب دے اندر اے خبر مطبر ہے حسنین دا بنوئی منوجن تھی خوارے نعرہ لاؤنا سواد نعرہ نعرہ لاؤنا سوادنا نعرہ لاؤنا سوادنا حسنین دا بنوئی منوجن تھی خوارے مدہت امر دی مختیار ذریعہ سمجھنے جاتے اتھے کون دے او بھارے جتھے رب نے کی تیراتے تقسیم ہے عدل دی و کسمت دے ان وڈارے و تقسیم ہے عدل دی کسمت دے ان وڈارے منگے آن نبی جسنو فاروق زیبکارے حاجی کھلا ہوئے حت بددے ہوئے ادھر آیا پہلی موریت لکھا پہ آدھا محمد الرسول اللہ اگے لکھا بی امیر المومنین خلیفہ بلا فصل اتھو کوئی خلیفہ بلا فصل بورڈ لاسکتے بولو نا اتھا بھیڑے بولو کوئی محبت نہ اوجر محمد روزی جالیت لگا پہ خلیفہ بلا فصل امیر المومنین امیر سیدنا صدیق اکبر درود پڑھ دا پڑھ دا حاجی آیات اگے آیات لکھا پہ خلیفہ سانی خلیفہ سانی امیر المومنین امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی آن ہو فاروق میرے نبی دے روز وچ آرام کرندہ پہ کچھے کوئی کٹ سکتا ہے بولو نا کوئی مورش کٹ سکتا ہے کوئی تلوار نال کٹ سکتا ہے اللہ فرماندہ ہے اصلا آپ حفاظت کرندے پہنے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرہ اتھاؤں دے ہن تو اتھاؤں ہی دفن ہو گئے تیک کیا مجی او جنا دن قیامت نو درمیان نبی ادھا سردار سجے پاس صدیق بابکار خبے پاس عمر جرار نال حضرت عیسیٰ دلدار او تو بولو رہا ہے رب پروردگار جنت البقی ویچو کبرہ اٹھی دیا کھل دیا پہ حسن سے اٹھ سن محمد دا ہزار صحابہ یار رضی اللہ آکھو تا بیڑا ہو سی پار کاری مختیار نہیں آخدہ اے خود کہند ہے پروردگار اللہ اللہ سارے آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم نو حضرت فاروق آزندی شہادت ہوئے کتنے محرم نو سارے بولو آپنے دیاں بیڑھنو آپنے بی بیانو آپنے گھار دے اندر دس ہوگے نا کہ یکم محرم کون شہید ہوئے یا یار اچھا بولو کون شہید ہوئے حضرت عمر تینال حضرت عمر دے کارنامیں بیان کرو کون حضرت عمر ماں کہہ رہی تھی نوکے ددش پانی پا دے فرمایا اممہ کیوں اس وقت ددش چکھیرا ہو بنجے زیادہ بنجے پیسے زیادہ آنا ویسا اممہ بی بی آخر لگی اممہ ددش پانی تا میں پا دے نہیں تے اوہ مائی آکا لگی ہے کیڑا عمر ویخدہ پہ آئی اوہ بچی چھوٹی دے آکا لگی ہے اممہ عمر تے نہیں ہے ویخدہ پہ عمر دے پروردگار تے ویخدہ پہ آئی عمر تے نہیں ہے ویخدہ پہ پر عمر دے پروردگار تے ویخدہ پہ رات نوکشت کر رہے ہیں حضرت عمر جنگل بے یبانے ایک جھگی لگی ہوئی ہے غنور دا غلامے تے اوہ دی عورت نو درد زے آیا ہویا ہے جھگی دے اندر بیٹھا ہویا ہے تے باہر آیا فرمایا اور وہ سافرہ کون ہے کیوں ہی بٹھائیں آکا جی جنگل ہے تے ویڑا مدینہ دے اندر ہے بچے دی پیدایش جا مسئلہ ہے آپ نے فرمای تھی بھے آکو سبحان اللہ گوڑے تے آئے اپنی بیوی حضرت امہ کلسوم نو نال بٹھایا پچھڑ گیا حضرت امہ کلسوم امیر المومنین میں نو کتھے لے چلے ہو فرمایا آج تیرے کو لے دائیزہ کام لے رہا ہے کہ ایک ساڑھے نبی دی امتی غلامہ عورت نو اہم مسئلہ ہے جڑھے لے گئے اندر گئے اللہ نے اس عورت نو بچہ آتا فرمایا تے او باہر ہوندہ پہ آئے حضرت امہ کلسوم آکھیا امیر المومنین ایسا اپنے دوست نو آکھو مبارک ہو بھی اللہ نے تنو پتر آتا فرمایا تے او غلام حضرت امہ پہرے ڈھا پہ آکھڑ گیا حضرت مہتے کوئی عام بندہ سمجھے سی تے تسا امیر المومنین تے میرے تے اڑا وڑا حسان فرمایا تیرے تے حسان نہیں ہے میرے آپ نے اتے حسان ہے رات نو یہ حضرت عمر جا رہے ہیں بیت المقدس تے اندر یہودی ہیں دے کوئی جڑا قبضے تے اندر ہا بیت المقدس تے نوکر نہ لے جڑھے لے او تھک دائیں آپ فرما دیں تم اٹھے سوار ہوئے اٹھتے سوار ہوئے آپ لے پون دیں اٹھتے مہار پکڑ گئے دیں جڑھے لے بیت المقدس بچائے تے یہودی ہیں نے ویکھا نوکر اٹھتے سوار تے آکھن نپی ہوئی مہار وخدہ پہ پروردگار اے اوہ جن منگیہ نبی سرکار نائدہ عمر جرار کفر باستے ننگی تلوار جہاں نم منے اٹھتے لانت بھرمار آکھو نہ بے شک اوہ جہاں والا یہودیہ نے حضرت عمر دی جلالت ہوئے کیا تے اوہ دا مورخین صحابہ کو پچھنے لگے اے دسو انہچ آقا کہہ رہے تھے غلام کہہ رہے انہچ آقا کہہ رہے تھے بولو نا غلام کہہ رہے اوہ صحابی رو کے آکھنے لگے آقا دے ہاتھ ویچ مہارے نوکر تے سوارے انہاں کے ایہی تا ساڑی تورات گوائیوں پہ دینی ہے چابیاں دے گتھی بھری ہوئی حضرت عمر دے قدمت سٹھ دیتی ہے فرمایا کہ حضرت آج تو بہت سی تواڑے غلام دوکر تے تسیہ ساڑے آقا اے گالے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی آنہو دی آپ نے بچے نو اے حضرت عمر دی شان حجیوں بھانی کے فکواہو کیوں کہ محرم آمان علیہ اندھی تھی کنال میں ترتیب نال چل سا اگر زندگی ہوئی اگلے جمعہ تو پیر مولا علی حضرت علی شہر خدا دی شان بیان کریں گے فیروز تو آگے انہوں نے لفتے جگر حضرت حسین لی شہادت بیان کریں گے ساڑے آمان علیہ ساڑے آمان علیہ